AI یا مسلوحی ذہانت وہ ٹیکنولوجی ہے جو کمپیوٹر اور مشینوں کو انسانی ذہانت پر مسئلے حل کرنے کے قابل بناتا ہے. AI ایک ایسا خودکار نظام ہے جس میں ٹیکنولوجی کو عقل اور تجزیح کی صلاحیت دی جاتی ہے اور پھر خود ایک کمپیوٹر کو بیسلے لینے کا افضیار ہوتا ہے. بالکل ایک انسانی دماغ پر سے. دنیا بر کی زیرہ پاکستان میں بھی AI کی تعلیم اور مہارت یونیورسٹیز اور دیگر انسٹیٹوٹز میں دیا جا رہا ہے. آرٹیفشنل انٹیلیجنس یا AI ہماری تعلیمی سرگرمیوں اور لرننگ ایکسپیرنس کو زیادہ پرسنلائزڈ ایکسیسیبل اور انگیجنگ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. AI کے ذریعے ہم سٹیڈون کو پرسنلائزڈ لرننگ ایکسپیرنس فرام کر سکتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ ہر طالب علم کو ان کی صلاحیتوں، خوبیوں، کمزوریوں اور ان کے سیکھنے کے طریقوں کے مطابق AI کے ذریعے ان کے لرننگ ایکسپیرنس کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے. دیگر شوقوں کی طرح شعبہ تعلیم میں بھی مسئلی ذہانت کی استعمال کو پروفیسرز اور آسات سے ایک مصبت نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. جہاں AI کے مصبت مصبت دکائی دے رہے ہیں وہی کیا AI ایک طالب علم کے قابلیت اور زہانت پر سوال یا نشان اٹھا سکتے ہیں یا نہیں. جیسے ہر چیز میں ایک اچھا استعمال اور برا استعمال موجود ہوتا ہے تو سٹوڈنٹس یا ادارے اٹھکیشنل انٹریجنس کو لرننگ کے حساب سے ہی دیکھیں. انفرچنٹلی کچھ لوگ جو ہے وہ اس کا غلط استعمال بھی کر رہے ہیں جس طرح کے چیٹنگز میں میں اگر کہوں تو اس میں سٹوڈنٹس رہے ہیں وہ بڑی آسانی سے اس کے سریعے چیٹنگز کر سکتے ہیں. سٹوڈنٹس اے آئی پر استعمال کرتے ہوئے وہ کونٹنٹ یا وہ اسائنگمنٹ یا ہومر کو جنڈریٹ تو کر لیتے ہیں. ٹیچرز کو سمیٹ کرانا سکتے ہیں لیکن اس میں ہم کے لرننگ نہیں ہوتے ہیں. اے آئی کے استعمال پر طلبہ کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس قسم کے مختلف اے آئی ٹولز استعمال کر کے نئے پروجیکٹس بنانے کے لیے کوشاہ ہیں. ہم ایک چیٹ بورٹ بنا رہے ہیں جو گورمنٹ ایک ادارے کی ڈیٹا میں ٹرینڈ ہوگا تاکہ ہم اسے سوال جواب کر سکیں. اب ہم نے یہ پروجیکٹ چیوز کیوں کیا. آپ دیکھ سکتے ہیں جو چیٹ جی پیٹی ہے اور جو باقی اے آئی کے ٹکس والے موڈل ہیں وہ بہت سپیسیفک ڈیٹا میں ٹرینڈ نہیں ہوتے. وہ آپ چیٹ جی پیٹی سے کسی بھی چیز کی آپ کوشن پوچھو گے تو وہ اس کا آپ کو ہاتے دے جائے گا. اس پر مسئلہ ہی آتا ہے کہ وہ نہ کسی ایک سپیسیفک ڈیٹا میں ٹرینڈ نہیں ہوتا. مستقمی میں اے آئی کے وجہ سے ایک یہ نقصان ہو سکتا ہے کہ استاد و شاگر کے درمیان میں ممکنہ طور پر تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں. لیکن اس کا ہر کس مطلب یہ نہیں کہ اے آئی مستقمی اس کے لئے ایک خاطرہ ثابت ہو سکتا ہے. اگر استاد و شاگر دونوں سیکھنے کے عمل میں اے آئی کی ذریعہ تعاوم اور زیادہ غور فکر کے ساتھ مصمت نقطہ نظر رکھے تو اے آئی مزید سیکھنے کے عمل میں اچھا بنانے کا صلاحیت رکھتا ہے. کہ میرے پر ساملتی باناس بٹی کے ساتھ سنیا وانڈرز آف شٹر کوئی دا.